پروفیسر مذکور نے اس مضمون کی ابتدا میں یہ بتایا ہے کہ زرتشت کا زمانہ 618 تا 541 قبل مسیح ہے جبکہ 586 قبل مسیح میں اس کی عمر 30 سال تھی جب اس نے اپنے مذہب کی دعوت کا آغاز کیا یہ وہ دور ہے جبکہ مابل کے بادشاہ نے یہودہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور یروشلم کے لاکھوں یہودیوں کو اسیران جنگ کی حیثیت سے بابل میں لے آیا تھا اور وہ پچاس سال تک جنگی قیدیوں کی طرح بابل میں غلاموں کسی زندگی بسر کرتے رہے اور یہی وہ پچاس سال ہیں جب زرتشت نے اپنے مذہب کی تبلیغ میں مصروف رہا زرتشت کی وفات ٹریولر تحقیق کے مطابق پانچ سو اکتالیس قبل مسیح میں ہوئی یعنی اس واقعہ سے صرف تین سال قبل جبکہ ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل کو فتح کیا اور اسے اپنی ایرانی مملکت کا حصہ بنایا اور یہودی جو بابل میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو جیروشلم واپس جانے کی اجازت دی یقیناً وہ لوگ زرتشت کی تعلیمات سے متاثر ہوئے ہوں گے اور ان اثرات کا صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب یہودی مذہب کے ان نظریات کا جو اس جلاوطنی سے پہلے تھے موازنہ ان کے ان اقائد سے کیا جائے جن کو انہوں نے بابل کی جلاوطنی سے واپسی کے بعد اپنایا آہورہ مزدہ جو کہ سراپہ خیر قوت کا نام تھا اس کی ہم اثر اور ہمپنلہ ایک برائی کی طاقت بھی تھی جسے احرمان کہتے تھے خیر و شرکین دونوں قوتوں کے درمیان ان کے نزدیک روز اول سے باہمی تنازہ جاری ہے کبھی خیر کو فتح حاصل ہوتی ہے اور کبھی برائی کا پنلہ بھاری رہتا ہے مذہبی زندگی کے رسم و رواج کے حجوم میں تین ایسی چیزیں ہیں جنہیں زرتشت کے مذہب کے بنیادی اصول قرار دیا جا سکتا ہے نمبر ایک طلبِ معاشر کے لیے جتنے پیشے ہیں ان میں شریفانہ اور معزز پیشہ صرف کھیتی باڑی اور مویشیوں کی پرورش ہے نمبر دو عالمِ امکان کی یہ ساری تخلیقات اس بامی آویزش کا نتیجہ ہیں جو روزے اول سے نیکی و بدی کی قوتوں کے درمیان برپا ہے نمبر تین ہوا پانی آگ اور مٹی پاک اناثر ہیں انہیں پلید نہیں کرنا چاہیے ان اصولوں کی وضاعت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ زرتشت کے نزدیک سب سے پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ انسان اپنی رہائش کے لیے اور اپنے مویشیوں کے لیے مکان تعمیر کرے اس کے پاس کتہ بھی ہو بیوی بھی اور بچے بھی وہ بہترین اناج کاشت کرے گھاس ہوگائے پھلدار درختوں کے باغات لگائے سیم زدہ علاقوں میں پانی خوشک کرنے کی تدبیریں کام میں لائے زرتشت نے روزہ رکھنے سے سختی سے منع کر دیا کیونکہ اس طرح انسان کمزور ہو جاتا ہے نہ مذہب کا کام کر سکتا ہے نہ دنیا کا ان کے نزدیک شادی کرنا فرض ہے اور تعدد ازواج کی بھی اجازت ہے جس کے بچے زیادہ ہوں بادشاہ پر لازم ہے کہ اسے انعامات سے نوازے اور اس کی حوصلہ افضائی کرے ان کا دوسرا حصول یہ ہے کہ اچھی اور مفید چیزوں کا خالق آہورہ مزدہ ہے جیسے بین کتہ مرغ اس کے برعکس مدل اور نقصاندے چیزوں کی تخلیق کا کام آرمن کی طرف منصوب کرتے ہیں جیسے درندے ساپ مکھیاں کیڑے مکوڑے وغیرہ ان کو مارنا حتیٰ کے چمٹی کو تلف کرنا بھی ضروری کام ہے اور ایسا کرنے والے کو سواپ ملتا ہے کیونکہ یہ چیزیں کسان کے اناج کو کھاتی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں کتے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اس کو انسان کے برابر رکھا گیا ہے بلکہ بیوی اور بچوں پر بھی اسے فوقیت دی گئی ہے جانوروں میں اود بلاو یعنی سگے ماہی دریائی بنی کو ان کے نزدیک بڑا تقدس حاصل ہے اس کے مارنے کی سزا دس ہزار کوڑے ہیں اتنی سنگین سزا کسی اور جرم کے لیے مقرر نہیں کی گئی ان کا تیسرا اصول آگ کی تقدیس ہے یہاں تک کے پروغت پر بھی لازم ہے کہ وہ قربانگاہ پر جب مذہبی رسوم ادا کرنے لگے تو اپنے موں کو کپڑے سے لپیٹ لے تاکہ اس کے سانس سے آگ آنودہ نہ ہو اود بلاو مٹی اور آگ کی تقدیس و تطہیر کے گیت گانے والی قوم حضرت انسان کو کس حکارت آمیز نظر سے دیکھتی ہے اور اس کو کس زلت آمیز سلوک کا مستحق قرار دیتی ہے اس کا متعلیہ از حد تاجب خیز ہے ان کے نزدیک جب انسان بیمار ہو جائے تو وہ کسی شفقت اور خصوصی توجہ کا مستحق نہیں رہتا بلکہ وہ قابل نفرت ہو جاتا ہے کیونکہ بیماری اس بات کی علامت ہے کہ اس پر بری قوت نے قابو پا لیا ہے اس لیے اس کے قریبی رشتہ دار بھی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اسے زندگی کی ضروریات سے بھی معروم کر دیا جاتا ہے بیمار کی علاج میں تساہن گائے کے پیشاب سے ناپاک کو پاک کرنے کا طریقہ اس حیرت انگیز مذہب کے کمزور پہلو ہے جب کوئی زرتشتی قریب میں مرگ ہو جاتا ہے تو روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے سینے پر رکھ دیتے ہیں اور ایک کتہ اس کے قریب لائے جاتا ہے اگر وہ کتہ اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا لے تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ شخص مر گیا ہے مرنے کے بعد اس کے ساتھ جو زلت آمیز برتاؤ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سن کر انسان سراپا حیرت بن جاتا ہے کہ مرنے والے کے بیٹے بھائی اور قریبی رشتہ دار اس کی لاش کے ساتھ ایسا زلت آمیز سلوک کیوں کر گوارہ کر لیتے ہیں وہ زمین میں دفن نہیں کرتے کیونکہ اس طرح مٹی جو ان کے نزدیک پوتر ہے پلید ہو جاتی ہے اس کو نظر آتش کر کے بسم بھی نہیں کرتے کیونکہ آگ جو ان کی معبود ہے وہ اس کی آلائشوں سے ناپاک ہو جاتی ہے بلکہ اس کو ایک گہرے کوئے جس کو دخمہ کہا جاتا ہے اس میں لٹکا دیتے ہیں گوشت خور پرندے کوئے چیلیں گدیں اس پر جپٹ جپٹ کر اس کا گوشت نوچ لیتی ہیں دل یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ زرتشت جیسے توحید کا درس دینے والے مسلح اور معرفتِ الہی کا سبق پڑھانے والے معلم نے اپنے مالک و خالق کی تخلیق کے اس شہگار کی یوں تحقیر اور تزلین کی اجازت دی ہو لیکن زرتشت کا امتی کہلانے والے صدیوں سے یہی کر رہے ہیں اور آج بھی مردوں کے ساتھ ان کے رویہ میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی قریبِ مرگ آدمی کے پاس ایک رسم ادا کی جاتی ہے جسے سگدید کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ زرد رنگ کا کتہ جس کی چار آنکھیں ہو یا ایک سفید رنگ کا کتہ جس کے بورے کان ہو وہ اس قریب المرگ آدمی کے پاس لائے جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کتے کی دیدار سے شیطان اس مرنے والے کی لاش میں گسنے کی جو کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے پروفیسر آرثر اپنی کتاب ایران باہد ساسانیہ میں رقم تراز ہے کہ اوستہ کے بے شمار مقامات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اناثرِ طبعی کی پرستش ہمیشہ دینِ زرتشتی کی اصولی خصوصیت رہی اور ہم یہ بھی معلوم ہے کہ زرتشتی آگ پانی اور مٹی کو آلودہ کرنے سے کس قدر پریز کرتے ہیں آگاتھی آس لکھتا ہے کہ اہلِ ایران سب سے زیادہ پانی کا اعترام کرتے ہیں یہاں تک کہ پانی کے ساتھ مو دھونے سے بھی پریز کرتے ہیں اور سوائے پینے اور پودوں کو دینے کے اور کسی غرض کے لیے نہیں چھوٹے ون دیدات میں مذہبی رسوم تطہیر کے لیے پانی کے استعمال کی سب ہدایات لکھی گئی ہیں تطہیر کے لیے اگر کوئی چیز پانی سے زیادہ مؤثر ہے تو وہ گائے کا پیشاب ہے معزز و محتشم سامین ہمارا آج کا یہ سیشن جہاں اختتام پذیر ہوتا ہے اس سے آگے انشاءاللہ الرزیز اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ الرزیز موسیقی